اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہو یہ عام معلوماتی شئے ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جبکہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو مضاحت سے بات آئے گی یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خواہ کر رہنا چاہیے زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ قرآن نازل کب ہوا ہمارا کیونکہ عام طور پر جو معمول ہے ہم تو جو کرسچین ایرہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے 571 حضور کی ولادت کا سال ہے 571 عیسوی 610 میں آپ 49 سال کے ہوئے لیکن قمری حساب سے 40 کے ہو چکے ہیں 610 میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا 22 برس زمانی اعتبار سے نقصہ ذہن میں رکھئے اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل وہ جو عبرہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی لہٰذا 40 عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور 11 ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب سے ایک رائی یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں ہوا ہے اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے تین سال اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو معمور کیا تھا حضور کی تعلیم دنیوی اعتبار سے ہونا شروع ہوا تو بیس برس تک قرآن نازل ہوا لیکن وہ لوگ بھی مانتے کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں پھر تین برس کا وقفہ ہے سورہ علق کی آیتیں کیا ہیں جو پہلی وہی ہے اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم وہ یا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو بسم اللہ بچوں کی قرآتے ہیں ایک تقریب کی شکل میں منقب کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج تھا اب ہم چھوڑ چکے ہیں کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع کریں ما نا علیہ وآصحابی ہماری تقریبات جو ہیں وہ بس وہی تک محدود رہنی چاہیے بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت چار سال چار مہینے چار دن کا بچہ یا بچی ہے تو بسم اللہ یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں پڑھ تو نہیں سکتا انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے وہ نہاں دھوک کر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اقراب اس میں ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے حصول علم پر زور ہے کسی تبلیغ کا حکمی نہیں ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ تین برس تک پھر حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے اور پھر تیس تین برس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوئی ہے واللہ عالم لیکن یہ کہ جب سورہ اقراب نازل ہو چکی ہے اس کی پانچ آیتیں تو وہ تین برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے زمانہ نزول پھر وہی تئیس برس رہے گا اسی کے ساتھ میں نے عرف کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن ایک لفظ میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل ہوا حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے پہاڑی سلسلہ یوں سمجھ لیجئے اس کو ذہن میں رکھئے جزیرہ نمائے عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگ ہیں پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے یمبو کی بھی ہے اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے کہیں وہ بہت مختصر ہے کہیں کا خاصہ چوڑا ہے اس کو کہتے ہیں تہامہ پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں حجاز یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے وہ سطح مرتفع ہے پلیچو تو یہ تین حصے ہیں جزیرہ نمائے عرب کے جورافیائی اعتبار سے اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو حاجزن پردہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے تو یوں سمجھئے کہ یہ فلیٹ ہے نجد کا اور یہ فلیٹ ہے میدان یہ ہے تہامہ کا اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدہ کر رہا ہے یہ حجاز ہے اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے اس حجاز ہی کا شہر طائف ہے اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لیجے تبوک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر پہلے آپ مکہ میں تھے قرآن مجید کے جو صورتیں اس دور میں نازل ہوئی آیت نازل وہ مکیات کہلاتی ہے پھر آپ نے حجرت کی اور حجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دور میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا اثناء حجرت میں پھر آپ مدینہ تشریف فرما ہوئے اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن لیکن مدنی قرآن سارا مدینہ میں نازل نہیں ہوا آپ کبھی جا رہے کسی مہم پر کسی جنگ کے لیے قطوے بدر کے لیے آ گئے ہیں تو وہاں جو آیاتیں نازل ہو رہی ہیں وہ مدینہ میں تو نہیں ہو رہی براڈ تقسیم تو یہی ہے مکی مدنی حجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی حجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے اثناء سفر تبوک اتنا طویل سفر ہے آپ کا اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل ہوا ہے تبوک اتنا طویلہ